تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سفر ترقی کا دو ہزار اٹھارہ تک جب ہماری معیشد آسما روکل کی طرح اوپر جا رہی تھی اور ایک سازش کے تحت نواز شریف کو بے گناہ نواز شریف کو بے بنیاد الزامات میں دھکیلا گیا اور اس سازش میں ساکم نظار سازشی ٹولا کا سرغنا تھا اور اس کے ساتھ باقی لوگوں نے مل کر نواز شریف کو ایک غلط کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان کو ڈسک کالفائی کروایا پنامہ سے اکامہ میں پنامہ میں تو چار سو لوگوں کے نام تھے نواز شریف کا تو پنامہ میں نام ہی نہیں تھا اور اس طریقے سے میرے بھدرگ اور نوجوان ساتھیوں اس طریقے سے وہ ترقی کا سفر ختم کر دیا گیا میں نے اس زمانے میں بعض بڑے بڑے افسران کو کہا میں نے کہا آج آپ عمران خان نیازی کو لانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے پر تل گئے ہیں میری بات یاد رکھنا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب عمران نیازی جب اپنا اصل مکروح چیرہ آپ کو دکھائے گا تو آپ کو نواز شریف فرشتہ نظر آئے گا آج آج الحمدللہ آج الحمدللہ ہم نے پاکستان کو ڈیفولٹ کے خطرے سے نکال دیا یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہرمانی سے ہوا اور ہم سب کی متحدہ حکومت کی بامی محنت اور دعاوں سے ہوا اور آج انشاءاللہ اب کوئی ڈیفولٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں موسیقی